اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنی ہے کہ کس طرح آپ قومی بچت میں اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں ویسے تو آپ اگر ملازم ہیں یا بزنس مین ہیں تو آپ اپنا ایک چھوٹا سا پروف اف انکم جو ہے وہ دے کے اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں لیکن زیادہ جو مسئلہ لوگوں کو آتا ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو اور جو ہاؤس وائفز ہیں ان کو بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے جو خوادین گھر میں کام کرتی ہیں ان کو بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے تو ان کے لیے بھی انفرمیشن شیئر کریں گے اور اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ جائنٹ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا اکاؤن سے ڈاکومنٹس چاہی ہوں گے کیسے اکاؤنٹ اوپن ہوگا یہ ساری انفرمیشن اس ویڈیو میں شیئر کریں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا یہی چھوٹی سی ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے یہاں پہ دوستو آپ کو بتاتے چلوں کہ دو طرح کے آپ کے اکاؤنٹس ہو سکتے ہیں اس میں آپ کے ٹرم ڈیپوزٹ بھی ہو سکتے ہیں اور جو کنونشنل سیمنگ اکاؤنٹ ہے یہ اوپن ہوتا ہے جس طرح آپ عام طور پر دیگر پرائیویٹ بینکوں کو یوز کرتے ہیں کبھی پیسے اس میں ڈال دیئے کبھی نکال لیے تو اس طرح سے آپ قومی بچت کا یہ سیونگ اکاؤنٹ جو کنونشنل سیمنگ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اسی طرح سیسہ آج کل بند ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن عام طور پر ہم کنونشنل سیمنگ اکاؤنٹ یوز کرتے ہیں تو اس میں اگر تو آپ اوورسیز پاکستانی ہیں یا گریلو جو خواتین گھر میں کام کرتی ہیں تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کو اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنا آئی ڈی کارڈ چاہیے ہوگا آئی ڈی کارڈ کی دو فوٹو کاپیز لے کے آپ کو قومی بچت برانچ جانا ہوگا آئن لائن اگر آپ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آئن لائن آپ کی اپلیکیشن تو سرمیٹ ہو جاتی ہے لیکن سم ٹائم آپ کا جو سورس آف انکم ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ آئن لائن ویریفائی نہیں ہوتے تو دیفنیٹلی آپ کو قومی بچت تو ویزٹ کرنا ہی پڑے گا اور سپیشلی پیسوں کی بات ہے کچھ لوگ ایسے ہوتا ہے کہ اپنا نہ ان کے پاس ایٹی ایم ہوتا ہے نہ ان کے پاس چیک بوک ایشو ہوتی ہے اور وہ پیسے جناب آن لائن اکاؤنٹ کھولا یا کسی طرح کھول کے پیسے اس میں ڈال دیئے بعد میں نہ چیک بوک آ رہی ہے نہ ایٹی ایم آ رہا ہے تو پیسے نکالنے کی ضرورت پڑ گئی تو بس ہو گیا کام تو ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے ہم نے یہ چینل جب سٹارٹ کیا تھا تو آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے قومی بچت میں آپ اکثر جاتے ہیں تو آپ کو ایسی انفرمیشن ڈیٹیل سے نہیں ملتی میری کوشش ہے کہ میں شروع سے یہی ہمارا مقصد تھا چینل بنانے کا کہ آپ لوگوں تک صحیح انفرمیشن پہنچے سپیشلی جو ہماری بہنیں ہیں جو ایسی خواتین جو گھر سے زیادہ نہیں جا سکتی تو ان کے لیے اور بزرگ حضرات کے لیے جن کے لیے قومی بچت برانچ جا کے انفرمیشن لینا مشکل ہے بہت شکر گزار ہوں اور میری کوشش ہے کہ اس پہ میں آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھی سے اچھی انفرمیشن لے کے آتا رہوں اکثر سکرین ریکارڈڈ ویڈیوز ہوتی ہیں تو پھر بھی آپ سب لوگ جو ہیں بہت اچھا ریسپانس دیتے ہیں میں آپ سب کا مشکور ہوں تو یہاں پہ آپ آگے چلتے ہیں بڑھتے ہیں جناب کس طرح سے اکاؤنٹ اوپن کرنا فار ایزمپل آپ کنونشنل سیونگ اکاؤنٹ پرسنل اوپن کر رہے ہیں ایک آدمی کے لیے تو آپ کو اپنی دو ایڈی کارڈ کی کاپیز چاہیے ہوں گی اور جو پیسے آپ نے جمع کرنے اکاؤنٹ میں وہ آپ کو ساتھ لے کے جانے پڑیں گے اور اگر آپ سٹفیکیٹس ایشو کر رہے ہیں تو جو اپلیکیشن فارم آپ نے فیل کرنا اس کے اوپر آپ کی ڈیٹیلز ہوں گی آپ کا فون آپ کا اڈریس وغیرہ ساری چیزیں آپ نے وہ لکھنی ہے اور ساتھ اپنی دو فوٹو کاپیز ایڈی کارڈ کی لگا دینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو آن لائن اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو پھر اس میں سیلفی وغیرہ اس طرح کا کچھ ہوتا ہے اگر آپ ڈریکٹلی برانچ میں جا رہے ہیں تو وہاں بھی کچھ اس طرح کی ضرورت اگر پڑے تو تصویر وغیرہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن موسٹلی آج کل آپ کو پتا ہے آن لائن سسٹم ہے تو ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی احتیاطاً آپ اپنے ساتھ اپنی ایک تصویر رکھ سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے تو ادروائز بعد میں بھی کر سکتے ہیں سیمپل اپلیکیشن جو ہے وہ کافی ہوتی ہے اچھا اس میں یہ کہ اگر آپ بچوں کے ساتھ جائنٹ اکاؤنٹ کھلوانا چاہ رہے ہیں تو بچوں کا بے فارم ہونا ضروری ہے نادرہ سے جو بقیدہ جاری کیا جاتا ہے تو گارڈینز ان کے جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے جائنٹ اکاؤنٹ کر سکتے ہیں اور بچوں کے لیے بھی اکاؤنٹ اوپن کیا جا سکتا ہے اچھا اب اس میں آ جاتے ہیں جائنٹ اکاؤنٹ جائنٹ اکاؤنٹ میں دو لوگ دیفنیٹلی اگر بڑے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ دونوں کی آئی ڈی کارڈ کی دو دو فوٹو کاپیز چاہی ہوں گی اور دونوں کو برانچ ویزٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اپلیکیشن جب آپ سمیٹ کریں گے تو اس کے اوپر آپ دونوں کے سگنیچر ہوں گے اور تھمب امپریشن ہوں گے یہ چیز آپ لازمی یاد رکھیں دونوں بندوں کو ویزٹ کرنا پڑے گا پھر اکاؤنٹ آپ کا اوپن ہوگا اس میں یہ ہے کہ اگر بعد میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ دونوں فائلر جب منافع لیتے ہیں تو فائلر ہونا ضروری ہے تو ایک آدمی کا فائلر ہونا ضروری ہے دوسرے کا ضروری نہیں ہوتا یہاں پہ یہ چیز اوکے ہوگی اگر آپ سارٹفیکیٹس ایشو کروارے ہیں تو اگر آپ چیک دیتے ہیں تو چیک تھرو پرپر چینل جو جاتا ہے اس میں چوبیس گھنٹے کم از کم لگتے ہیں اگر آج صبح آپ کا چیک چلا جائے گا تو وہ کل تک کلیر ہو جائے گا اگر آج شام کی ڈاک میں جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا کل کا دن لگ جائے پرس ہوا آپ کو جو سارٹفیکیٹس ہیں وہ ایشو کیے جائیں فوری طور پر پھر آپ کو سارٹفیکیٹس ایشو نہیں کیے جاتے جب آپ سارٹفیکیٹس پرچیز کرنے جاتے ہیں اپلیکیشن دیتے ہیں جب آپ کو سارٹفیکیٹس ایشو ہو جاتے ہیں ساتھ آپ اپنا سیونگ اکاؤنڈ اوپن کروالیں اور سیونگ اکاؤنڈ میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ڈاکومنٹس کا بتایا وہ آپ کے ضروری ہوں گے اور آپ کا پرافٹ جو ہے آپ قومی بچت والوں سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرا جو سارٹفیکیٹس کا پرافٹ ہے یہ ڈریکٹلی میرے جو سیونگ اکاؤنڈ ہے اس میں آنا چاہیے تو یہ سیمپل سا طریقہ باقی اس میں یہ جو ہماری بہنیں ہیں جو گھر میں کام کرتی ہیں یہ اوورسیز پاکستانی ہیں جیسے کہ میں سٹارٹنگ میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن میں کہا ہے کہ بھائی ان کے لئے اکاؤنڈ کیسے اپن کرنا ہے تو ان کے لئے بیانے ہلفی ہوگا یہ چیز آپ یاد رکھیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں دیفنیٹلی ان کے پاس کوئی پروف آف انکم نہیں ہوتا اگر فارزمپل وہ بیر سے ڈالر لے کے آ رہے ہیں یا ریال ہیں یا اس طرح جو پانڈز ہیں یا دیرم وغیرہ ہیں تو ان کی آپ کے پاس ایک کنورجن جو ایک رسیٹ ہوتی ہے آپ کے پاس ایک رسید ملتی ہے جب آپ پیسے چینج کرواتے ہیں تو وہ اپنے پاس رکھ لیں باقی اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں تو آپ سیمپل ایک بیانے ہلفی لکھوا کے دے سکتے ہیں کہ یہ میری سیونگز ہیں میں نے اوورسیز سے کمائی ہیں یا پاکستان میں رہتے ہوئے کسی طرح یہ میں نے سیونگ کر کے یہ پیسے کٹھے کی ہیں تو یہ اب میں قومی بچت میں رکھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو اس سے آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی اور آپ آسانی سے اکونٹ اوپن کر سکتے ہیں زیادہ در لوگوں کو مسئلہ یہی ہوتا ہے سورس آف انکم کا کہ ان کا جو سورس آف انکم ہے وہ ویلڈ نہیں ہوتا تو اکسریت جو ہے وہ ایسے کسی سے پوچھے بغیر جو ہے وہ سورس آف انکم اپنا بتا رہے ہوتے ہیں یا کوئی پروف لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر قومی بچت اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتا ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے اس طرح کے اوپر آپ لکھوا دیں گے تو وہ آپ کا بیان حلفی ہو جاتا وہ کافی ہوتا ہے اور یہ تمام بینک آپ کرتے ہیں اگر آپ پرائیویٹ بینکوں میں بھی اپنا اکونٹ اوپن کروانا چاہیں تو یہ فیٹ اف کی کچھ آپ کو پتا ہے پاکستان کافی دیر تک کگریل لسٹ میں رہا ہے تو ان کی ہدایات کے مطابق آپ سٹریٹ بینک اف پاکستان نے سکتی سے پرائیویٹ بینکوں کو اور قومی بچت کو یہ کہا ہے کہ بھئی جس کسی کا بھی اکونٹ اوپن کرنا ہے اس کی مکمل ویریفکیشن ہونی چاہیے اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں کہیں کوئی منی لانڈرنگ والا سین تو نہیں ہے تو اس طرح کے کافی ساری جو چیزیں ہیں وہ دیکھنی پڑتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ ابھی تک جو پرائیویٹ بینک ہیں ان سے تو آپ قومی بچت کے جو اکونٹ ہیں سیونگ اکونٹ ان میں پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے یعنی آن لائن ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی لیکن اگر آپ کسی پرائیویٹ بینک میں اپنا منافعہ لینا چاہیں اگر آپ کے پاس چیک ہے قومی بچت کا تو آپ وہ کراس چیک جمع کر سکتے ہیں تو وہ تھرو پراپر چینل جو آپ کا پرائیویٹ بینک ہے وہ قومی بچت کو بھیجے گا قومی بچت اس کو کلیر کر کے پیسے جو ہے پرائیویٹ بینک میں چاہے آپ کا اکونٹ ہے یا کسی اور کو بھی آپ جمع کرانا چاہے ہیں تو اس کے اکونٹ میں وہ پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں یہ تو کچھ بیسک انفرمیشن ہے باقی یہ کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا چیک جب تک کلیر نہیں ہوتا آپ کو سارٹفیکیٹس ایشو نہیں کیا جاتے فارزمپل آج آپ قومی بچت جاتے ہیں جا کے چیک جمع کرواتے ہیں تو ہو سکتا ہے سارٹفیکیٹس ایک دو دن بعد آپ کو ایشو کیے جائیں اسی طرح سے آپ کا پرافٹ بھی اسی ڈیت سے سٹارٹ ہوگا جس ڈیت سے آپ کے سارٹفیکیٹس ایشو کیے جائیں گے اس میں چاہے بیبود سیونگ سارٹفیکیٹس ہو گیا ریگولر انکم سارٹفیکیٹ ہو گیا یا اس طرح دیگر سیونگ اکونٹس ہیں ریگولر انکم جو ہے اس میں بھی اسی طرح کا سسٹم ہے اور شارٹ ٹرم سیونگ سارٹفیکیٹس ہو گیا اسی طرح آپ کا کنونشنل ہے تو اگر آپ چیک کے ذریعے سے بھی پیمنٹ ویج رہے ہیں سیونگ اکانڈ میں تو وہ بھی اس دن سے آپ کی انویسمنٹ شمار ہوتی ہے جس دن آپ کا چیک جو ہے وہ کلیر ہوکے قومی بچت کے پاس آپ کے پیسے کریڈٹ ہو جاتے ہیں تو یہ کچھ بیسک انفرمیشن ہے امید کرتا ہوں اس میں آپ لوگوں کو کافی سری انفرمیشن مل گئی ہوگی اگر پھر بھی کسی کا سوال ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گا باقی آپ ہمارا واتس اپ گروپ جائن کر سکتے ہیں ڈسکریپشن میں لنک دیا ہوا ہے ویب سائٹ کا بھی لنک ہے اس کے اوپر آپ قومی بچت کے حوالے سے پرافٹ ریٹس ہوں پرائز بانڈز ہوں دیگر بھی کافی سری آپ کو اچھی انفرمیشن اس ویب سائٹ کے اوپر مل جاتی ہے ڈسکریپشن میں لنک ہے اس کو آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلفل ثابت ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں کوشش کرتا ہوں آپ سب لوگوں کے کمنٹس کے جوابات دوں لیکن پھر بھی اگر کسی کا رہ جاتا ہے تو معذرت یہ میرا پار ٹائم کام ہے تو وقت کام ہوتا ہے اس لئے جتنے ہو سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں اور گروپ میں کافی سر اچھے لوگ ہیں جو آپ سب لوگوں کو ریپلائے کرتے رہتے ہیں تو اگر آپ کا کوئی چھوٹا موٹا ایشو آ رہا ہو کوئی آپ نے انفرمیشن لینی ہو تو گروپ میں آپ پوسٹ کر سکتے ہیں اچھے لوگ ہیں وہاں پہ مجھ سے بھی زیادہ ان کے پاس انفرمیشن ہوتی ہے تو وہ ان ٹیم آپ لوگوں کو انفرمیشن دے دیتے ہیں تو گروپ کا آپ کو یہی فیدہ ہوتا ہے باقی چینل جائن کرنے کا آپ کو فیدہ ہے کہ آپ کو شارٹ ٹائم میں زیادہ انفرمیشن مل جاتی ہے تو اکاؤنٹ اوپن کرنے کے حوالے سے میں نے ساری انفرمیشن شیئر کر دی ہے چاہے آپ نے سیونگ اکاؤنٹس کھلوانے ہوں سارٹفیکیٹس پرچیز کرنے ہوں سب کے لیے یہی ہے باقی اس میں ہے کہ بیوک خواتین جو ہیں بیوک خواتین کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بہبوس سیونگ سارٹفیکیٹ میں انویسٹ کنا چاہ رہے ہیں تو اگر وہ اپنے ہزبینڈ جیسے ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی کی تو وہ پھر ان کا جو ڈیتھ سارٹفیکیٹ ہے وہ ہوگا اور ان کا اس کے ساتھ لگے گا جناب ایک اسٹام پیپر ہوگا یعنی بیان حلفی ہوگا کہ انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی اور وہ بقیدہ آئی تینک ویریفائیڈ ہوتا ہے وہ قومی بچت میں آپ جائیں گے مزید وہ آپ کو اس کی ڈیٹیلز بھی بتا دیں گے تو وہ ویریفائیڈ آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے کیونکہ اگر کوئی بیوک خاتون ان شادی کر لیتی ہے تو جس دن شادی کرتی ہے وہ بہبوس سیونگ سارٹفیکیٹس کی کے لیے نہ اہل ہو جاتے ہیں اور بعد میں اگر کوئی منافع حاصل کرتا ہے تو وہ منافع ان کے جو اصل رقم ہوتی ہے جو ایکچوال انویسمنٹ ہے جب کیپیٹل اماؤنٹ جسے کہا جاتا ہے اس سے پھر مائنس کر لیا جاتا ہے اور باقی پیسے ان کو واپس کر دیا جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے خیال رکھنا ہے انویسٹ کرتے ہوئے کافی ساری اور چیزیں ہیں ویڈیوز چینل کے اوپر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کریں گے اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ